ہنڈنبرگ بیسرچ ایک ایسا نام جس نے انڈین فنانشل مارکٹ میں تہلکہ مچا کر دیا ایک ایسا نام جس نے دنیا کے تیسرے سب سے امیر شخص کو ایک دن میں تیسری پوزیشن سے ساتھی پوزیشن پر لاکر کھڑا کر دیا ایک ایسا نام جس کی ایک ریپورٹ نے انڈین سٹاک ایک چینج سے ایک دن میں لاکھوں کروڑ روپے کی کیپیٹل کو مارکٹ سے صاف کر کر دیا ابھی پچیس جینوری کو ہنڈنبرگ بیسرچ کی ایک ریپورٹ آئی جس میں اڈانی گروپ کو ایک کی کمپنی سے ریلیٹیڈ فنانشل ریگولاریٹیز کے بارے میں بتایا گیا اس کے بعد سے اڈانی گروپ کی کمپنی کے شیئرز جو ہے کنٹینیس بھی مارکٹ میں گرتے جا رہے ہیں ہنڈنبرگ بیسرچ نے ایک بات ایڈمیٹ کی کہ ہم شارٹ سیلنگ فرم ہیں اور ہم نے اڈانی گروپ کے گرتے ہوئے شیئر پرائزز سے ہمارا منافق کمائیا ہے ہلو ایفریون میرا نام نجیب حاشمی اور آپ سب دیکھ رہے ہیں نجیب حاشمیز لیکچرز اس لیکچرز میں ہم سمجھیں گے کہ شارٹ سیلنگ کا کنسپٹ کیا ہوتا ہے اور شارٹ سیلنگ سے کس طرح سے مارکٹ میں پروفٹ کمائیا جاتا ہے اور ہنڈنبرگ ریسرچ نے شارٹ سیلنگ کر کے اور اس ریپورٹ کو پبلش کر کے کس طرح سے مارکٹ سے پروفٹ آرن کیا ہنڈنبرگ ریسرچ اپنے آپ میں ڈیسرچ فرم کے ساتھ ساتھ ایک شارٹ سیلنگ فرم بھی اس کا میننگ یہ کہ یہ جس کمپنی کی خلاف جس کمپنی کی فنانشل ریگولیریٹیز کی ریپورٹ پبلش کرتی ہے اسی کمپنی کے شیئرز کو شارٹ سیلنگ کر کے منافق کماتی ہے جب یہ کسی کمپنی کے خلاف ریپورٹ پبلش کرتی ہے تو اس سے مارکٹ کا سینٹمنٹ نیگٹیف ہوجاتا ہے مارکٹ کا سینٹیمنٹ نگیٹیو ہوتا ہے تو اس کمپنی کے شیئر کی پرائیسز گرنے لگتی ہیں اور گرتی ہوئی پرائیس سے یہ کمپنی جو ہے ہنڈن برگ وزرشی اپنا منافع کماتی ہے تو کس طرح سے منافع کماتی ہے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہم تھوڑا سا مارکٹ کے سٹرکچر کو سٹاک مارکٹ میں کتنے طرح کی آرڈرز ہوتے ہیں کتنے طرح کی ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں اس کے بیکگراؤن پر ہم بات کرتے ہیں دیکھئے سٹاک ایکچینج میں جب آپ سیکنڈری مارکٹ میں ڈیل کرتے ہیں تو وہاں پر دو ٹائپ کے آرڈرز چلتے ہیں ایک ہوتا ہے سی این سی آرڈر اور ایک ہوتا ہے ایم آئی ایس آرڈر سی این سی آرڈر کا فل فارم ہوتا ہے کیش ان کیری آرڈر اور ایم آئی ایس کا فل فارم ہوتا ہے مارجن انٹرادے سکوائر آف ٹھیک ہے پہلے ہم سی این سی کی بات کریں سی این سی آرڈرز جو ہوتے ہیں یہ ایک موڈرٹ ٹام کے لیے یا لانگ ٹام کے لیے کیے جاتے ہیں اس کو ہم ہولڈنگ آرڈرز بھی بولتے ہیں شیئر خرید کر کے ہولڈ کرنے والے آرڈرز جو ہم نورولی ہمارے ٹرانزیکشنز کو سمجھتے ہیں مال لیجئے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی کمپنی کے شیئرز کے بڑھتے ہوئے بھاو سے پیسہ کمانا ہے ہم مال لیجئے کہ ایک ریلائنس انڈسٹریز کا شیئر جو آج مارکٹ میں ایک ہزار روپے کا چل رہا ہے ہو سکتا ہے تین یا چار منت بعد اس کے اندر پچیس تیس پرسنٹ کا انکرمنٹ ہو جائے پچیس تیس پرسنٹ کا اچھال آ جائے اور پھر میں کیا کروں گا تین منت بعد اس کو بیج کر کے منافع کمال ہوگا تو میں کیا کروں گا آج ایک بائنگ آرڈر لگاؤں گا بائنگ آرڈر کتنے کار مال لیجئے دس شیئرز میں نے خریدے ایک ہزار روپے کے ریٹ سے تو دس ہزار روپے کا میرا بائنگ آرڈر لگا سین 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 بائنگ آرڈر کا میننگ ہوگا کہ میں نے جیسے ہی یہ بائنگ آرڈر لگایا تو میرے اکاؤنٹ سے دی میٹ اکاؤنٹ سے دس ہزار روپیا ڈیوٹ ہو جائے گا اور دس شیئرز ریلائنس کے میرے اکاؤنٹ میں ریفلیک کریں گے جو دو دن بعد میرے پوزیشن میں آ جائیں گے ٹی پلس ٹو کے اندر تو یہ شیئرز میرے پاس آ گئے اب یہ میرے ہولڈ میرے پوزیشن کے اندر رہیں گے میرے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کے اندر یہ ریفلیکٹ کرتے رہیں گے ٹھیک فائن اب تین مہینے چار مہینے چھے منت بعد اس کی پرائزز اگر مان لیجئے بڑھ گئی اور مان لیں کہ اس کی پرائزز بڑھ کر کے تیرہ سو روپے ہوگی تیس پرسن کا انکرمنٹ دکھایا ہے تین سے چار مہینے کے اندر تو میں کیا کروں گا تین سے چار منت بعد اس کا ایک سیل آرڈر لگاؤں گا دس شیئرز کو مان لوں تیرہ سو روپے کے اندر بیج کر کے تیرہ ہزار روپے کی سیلنگ پرائزز میں بیجوں گا تو مجھے تین ہزار روپے کا اس کے اوپر پروفٹ ہو جائے گا جو اپنے آپ میں تیس پرسنٹ ہوتا ہے یہ میں نے بائی کیا تھا اور اس ریٹ سے میں نے اس کو سیل کیا تو مجھے تین ہزار روپے کا منافع ہوا تین مہینے کے اندر اب یہ ٹرانزکشن اپنے آپ میں ایک نارمل ٹرانزکشن ہی ہے کہ ہم نے ایک سپیسیفک شیئر کو ایک سپیسیفک ڈیٹ پر بائی کیا بائی کر لیا ہم نے اس کو اپنے پوزیشن میں لے لیا اس کے بعد پھر کچھ ٹرین تک ہم نے اس کا انتظار کیا اور اس کے ریٹ بڑے تو ہم نے اس کو مارکٹ کے اندر سیل کر دیا جس طرح سے ہم نارمل مارکٹ کے اندر کرتے ہیں تو یہ ہم نے پہلے بائی کیا پھر کچھ وقت کے بعد بیج دیا یہ سی این سی ٹرانزکشن ہوتا اس میں صرف ایک ہی طرح کا ٹرانزکشن ہوگا پہلے آپ شیئرز خریدو اپنے پوزیشن میں اس کو لو اس کے بعد میں کچھ پیریٹ کے بعد اگر لگتا ہے تو آپ اس کو مارکٹ میں بیج کر کے زیادہ یا کم پروفٹ پر بیج کر کے مارکٹ سے باہر ہو جاؤ ٹھیک ہے دوسرے ٹائپ کے آرڈرز ہوتے ہیں ایم آئی ایس آرڈرز جس کو ہم آسان زبان میں انٹرا ڈے آرڈرز بھی بولتے ہیں یا ڈے ٹریڈنگ بھی بولتے ہیں انٹرا ڈے آرڈر کے اندر ہوتا کیا ہے آپ نے ایک پوزیشن لی تو اس کی اپوزیٹ پوزیشن آپ کو سیم ڈے کے اندر اندر لینا پڑے گی دیکھیں میں پہلے دو ٹائپ کی پوزیشن ہوتی ہیں وہ بتاتا ہوں مارکٹ میں دو ٹائپ کی پوزیشن سلتی ہیں ایک ہوتی ہے لانگ پوزیشن اور ایک ہوتی ہے شارٹ پوزیشن لانگ پوزیشن اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس سپیسیفک کمپنی کے شیئرز کو بائی کر رہے ہیں خرید رہے ہیں شارٹ پوزیشن کبھی آپ لیتے ہیں تو آپ اس کمپنی کے شیئرز کو مارکٹ میں سیل کر رہے ہیں یا شورٹ سیلنگ اس کو بولتے ہیں اس میں ایک انٹرا ڈے ہوتا ہے جس میں لانگ پوزیشن لے کر کے بعد میں شورٹ پوزیشن لی جائے گی اور شورٹ پوزیشن لے کر کے بعد میں لانگ پوزیشن لی جائے گی دیکھ یہ ہوتا کیا ہے اس میں کہ اگر آپ نے صبح کسی کمپنی کے شیئرز میں لانگ پوزیشن لی مینز اس کمپنی کے شیئرز کو بائی کیا تو شام کو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے آپ پر مارکٹ نو بچ کر پندرہ منٹ پر صبح اوپن ہوتا ہے اور ساڑھے تین بجے ہمارے آپ پر مارکٹ کلوز ہو جاتا ہے تو شام کو اگر آپ نے صبح معلوم نو دیس پر ایک لانگ پوزیشن لی ہے تو تین تیس سے پہلے پہلے بلکہ تین بیس سے پہلے پہلے آپ کو اس کی شورٹ پوزیشن لینا ہی پڑے گی یہ آپ کا ایک کنسپٹ ہے یا پھر اس ایم آئی ایس کے اندر آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ صبح کسی کمپنی کے شیئر کی شورٹ پوزیشن لے لیں ٹھیک ہے اور شام کو مارکٹ کلوز ہونا سے پہلے پہلے آپ کو کمپل سری لی اس کی لانگ پوزیشن لینا پڑے گی اب ہوتا کیا ہے یہ کنسپٹ تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے شیئر خریدا صبح اور شام کو ہم نے شیئر کو بیچ دیا ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے شیئر خریدا تو ہمارے پاس شیئر آیا شام کو ہم نے شیئر کو مارکٹ میں سیل کر دیا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شیئر ہم نے پہلے بیچ دیا پھر ہم کیسے اس کو خرید سکتے ہیں تو ایکچولی دیکھئے یہ مارکٹ میں دو الگ الگ ٹائپ کے ٹرانزیکشن ہوتے ہیں جیسے دو ٹائپ کے میں نے آپ کو دو ٹائپ کے پوزیشن بتائیں لانگ پوزیشن شورٹ پوزیشن اسی طرح سے مارکٹ میں دو ٹائپ کے سنٹیمنٹس ہوتے ہیں اور آپ ان سنٹیمنٹس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا بلش سنٹیمنٹ اور ایک ہوتا ہے آپ کا بیریش سنٹیمنٹ بلش سنٹیمنٹ کے اندر ہمارا سنٹیمنٹ پوزیٹیو ہوتا ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ان شیئرز کے بھاو بڑھیں گے یا مارکٹ اوپر چڑے گا ٹھیک ہے شیئرز میں بھاو میں انکرمنٹ ہوگا بیریش سنٹیمنٹ کے اندر ہم یہ مانتے ہیں کہ بھئی جو ابھی صبح کا ریٹ ہے وہ مارکٹ کے اندر ڈاؤن ہو جائے گا تو ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بلش سنٹیمنٹ ہے میس مارکٹ بڑھے گا تو اس میں بلس ایکٹیو ہوتے ہیں بلس میس جو تیجڑی یہ ہوتے ہیں جو بڑھتے ہوئے بھاؤ سے پیسہ کماتے ہیں کیسے کمائیں گے بڑھتے ہوئے بھاؤ سے مال لیجئے کہ صبح نو بچ کر پندرہ منٹ پر انہوں نے دیکھا کہ بھئی مارکٹ ابھی اوپر چڑھنے کے چانس ہے تو وہ صبح کیا کریں گے کسی ایک کمپنی کے شیئرز میں لانگ پوزیشن لے لیں گے مالے ریلائنس کی انہوں نے ریلائنس کا شیئر جو ایک ہزار روپے کا تھا اس میں کونسی پوزیشن لے لی لانگ پوزیشن مال لیجئے پہلے لانگ پوزیشن لی دس شیئرز بائی کی ابھی ہم دس کا ایکزامپل لیں ایک ہزار روپے کے ریٹ سے تو انہوں نے دس ہزار روپے کے شیئرز میں لانگ پوزیشن لے لی میز دس ہزار کے شیئرز کو بائی کر لیا ٹھیک ہے پورے دس ہزار نہیں بڑھنے پڑھتے کچھ مارجن اماؤنٹ ہوتی ہے ابھی ہم اس پر ڈسکیشن کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ہم صرف شارٹ سیلنگ کی بات کر رہے ہیں اوکے اب شام کو مارکٹ کلوز ہونے سے پہلے پہلے ہیں ویسے تو مارکٹ تین تیس پر کلوز ہوتا ہے آپ کو اپنی پوزیشن کو سکوائر آف کرنا پڑے گا دیکھئے سکوائر آف کرنے کا مینی ہوتا ہے جو پوزیشن آپ نے لی اس کی اُلٹی پوزیشن آپ کو مارکٹ کلوز ہونے سے پہلے پہلے لینا پڑے گی جسے مارکٹ کلوز ہوتا ہے تین بچ کر تیس منٹ پر بٹ کچھ بروکرز اس سے پہلے آٹو سکوائر آف کر دیتے آٹو سکوائر آف مینز آپ نے اگر وہ پوزیشن الٹی پوزیشن نہیں لی تو وہ بروکر آپ کی الٹی پوزیشن لے لے گا آپ کو لینے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے میکسیمم بروکر جو ہوتے ہیں وہ تین بچ کر دس منٹ میس مارکٹ کلوز ہونے سے بیس منٹ پہلے کر دیتے ہیں زیرو ڈائی کے سا بروکر ہے جو آپ کو تین بچ کر بیس منٹ تک کا ٹائم تو میس دس منٹ ایکسٹرہ دیتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا کہ یہ آپ مان لی جیے صبح نو بچ کر بیس منٹ کی بات ہے آپ نے دیکھا کہ شام کو دو بچ کر تیس منٹ پر دو بچ کر تیس منٹ پر اس کا ریٹ جو ہے یہ بارہ سو روپے چلا گیا مان لوں اتنا بڑھ گیا بارہ سو روپے چلا گیا بیس پرسنٹ کا انکرمنٹ ہو گیا تو آپ فٹ سے کونسی پوزیشن لے لو شورٹ پوزیشن لے لو دس شیئر ساب بارہ سو روپے میں بیج دو بارہ ہزار روپے میں آپ نے کیا کر دی اس کو سیل کر دیئے دس ہزار میں بائی کیے تھے بارہ ہزار میں سیل کر دیئے دو ہزار روپے کا آپ کا دن بھر کا منافع ٹھیک ہے یہ تب ہوتا ہے جب مارکٹ کا سنٹیمنٹ بولش ہوگا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مارکٹ کیا ہوگا اوپر چڑے گا تو پہلے جو بولس ہوتے ہیں مارکٹ میں وہ کیا کرتے ہیں پہلے شیئرس میں لانگ پوزیشن لے لیتے ہیں مینس اس کو خرید لیتے ہیں لیکن کیونکہ یہ مائی ایس ٹرانزیکشن ہے ان کو سیم ڈیمیس کو سکوئر آف کرنا پڑتا ہے الٹی پوزیشن ریورس پوزیشن لینا پڑے گی تو شام کو مارکٹ کلوز ہونے سے پہلے پہلے تین بچ کر بیس منٹ سے پہلے پہلے یا تین بچ کر دس منٹ سے پہلے پہلے ان کو اس کی ریورس پوزیشن شارٹ پوزیشن لے لیتے ہیں اور بڑے ہوئے بھاوگے پر مارکٹ میں شیئرز کو سیل کر دیتے ہیں ایسے اس میں الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ نے سوچا کہ ریٹ بڑے گا لیکن ریٹ کم بھی ہو جائے گا ریٹ کم بھی ہو گا تو آپ کو بیشنا پڑے گا جیسے آپ نے دس ہزار میں خریدا یا پھر میں کہوں کہ بھئی شام کو دو تین بچ کر کے بیس منٹ تک آپ رکے اور آپ مارکٹ گر گیا اور مارکٹ گر گر کتنا ہو گیا مان لوگ نو سو پچاس روپے ہو گیا تو آپ کا بروکر آٹو سکوئر آف کر دے گا اور نوہزار پانچ سو روپے میں یہ سیل ہو جائے گا دس ہزار میں خریدا تھا نوہزار پانچ سو بھی سیل ہو گیا تو پانچ سو روپے کا آپ کو لاؤس ہو جائے گا یہی انٹراد ہے پیور سپیکولیشن پوری کی طرح سے پوری طرح سے یہ سٹا ہے ٹھیک ہے یہ پوزیشن ہم کو سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں about the bearish market تو bearish market میں shares کے بھاو ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹتے ہوئے بھاو سے جو bears ہوتے ہیں مندڑیے وہ مندڑیے پیسہ کھماتے ہیں by doing the short selling اب short selling اندر یہ کیا کریں گے پہلے short position لے لیں گے ان کو معلوم ہے کہ ایک company کے share کا بھاو market میں down ہونے والا ہے market میں down ہونے والا ہے means جو ایک ہزار کا share ہے شام کو market close ہوتے ہوتے ساڑھے آٹھ سو روپے تک رہ جائے گا تو یہ کیا کرے گا صبح انہوں نے مان لیجئے 9 بچ کر 20 منٹ پر یہ پہلے short sell کر دیں گے یا short position لے لیں گے 10 shares کو ایک ہزار روپے کے بھاو پر بیچ دیا 10 ہزار روپے میں sell کر دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جیسے ہی market گرنا start ہوگا market گرتا جائے گا اور market گرے گا تو share کے بھاو بھی گر گیا اور مان لیجئے 2 بچ کر 30 منٹ کے آسفہ سے share کی قیمت 820 روپے رہ گئی ٹھیک ہے 820 روپے آگئی گر کر جیسے ہی یہ آئے گا تو یہ بندہ long position لے لے گا means and share کو پھر سے buy کر لے گا 10 shares کو 800 روپے کے بھاو سے 8000 روپے کے اوپر buy کر لے گا اب اس نے بڑی ہوئی قیمت کے اوپر بیچا تھا 1000 میں sell کیا تھا 800 روپے پر buy کیا 10,000 کی selling price 8,000 کی buying price 2000 روپے کا اس کا profit profit لے کر کے باہر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کہلاتا ہے ہمارا short selling means بڑے ہوئے rate کے اوپر اس کو بیچو کم والے rate کے اوپر اس کو same day پر buy کرو اور جو difference ہو وہ difference کیا ہوگا آپ کا profit بن جائے گا اچھ اس میں الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے short position لید ہے 1000 روپے پر اور market instead of down ہونے کے وہ کیا ہو گیا bullish trend لے کر کے اوپر چلا گیا اور مال لو کہ اگر buy دیوے buy شاند شام کو تین بچ کر 20 منٹ آپ کو یہ انتظار کرتا ہے کہ marketer گرے لیکن market الٹا بڑھ گیا تو آپ کو auto long position auto square off کر دے گا اور long position مال لو 1100 روپے کا ہو گئے تو 1100 روپے میں 11000 میں آپ کو buy کرنا پڑے گا 10000 میں sell کیا تھا 1000 میں buy کرا 1000 روپے کا آپ کو loss ہو جائے گا تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں نے کہا کہا یہ purely speculative marketing اب اس میں تو سب سے بڑا question لوگوں کا اٹھتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سر جو چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں اس کو ہم بیچ کر منافع کیسے کما سکتے ہیں یہاں تو سمجھ میں آ رہا تھا پھرے longly means shares خریدا پھر اس کے بعد دن میں shortly means share کو بیچ آئیے سمجھ میں آتا ہے یہاں پر ہمارے پاس share نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو بیچ سکتے ہیں کیا یہ allowed ہے تو of course it is allowed ہماری country کے اندر ہماری government نے اس کو allow کر رکھا ہے ہماری position تھی zero کی ٹھیک ہے جسے میں ادھر کی بات کرتا ہوں long کی صبح ہمارے پاس position تھی zero کی long and then short اور پھر short selling کے اندر کیا کرتے ہیں zero پھر ہم نے 10 shares buy کیے تو ہمارے account میں plus 10 shares ہو گئے پھر ہم نے اس کو کیونکہ یہ MIS transaction کر رہا ہے تو ہم کو اس کو بیچنا پڑے گا تو ہم نے 10 shares کو market نے بیچا تو ہماری position واپس zero ہو گئی short selling میں الٹا ہو جائے گا zero shares تھے ہم نے 10 shares بیچ دی جیسے 10 بیچے تو ہمارے account میں minus 10 ہو گئے اب اس minus 10 کو پھر سے zero بنانا ہے MIS transaction کی speciality means اس کا ایک feature ہے کہ بھئی صبح zero کی position چیزوں شام کو بھی zero کرنا پڑے گی market close ہونے سے پہلے پہلے اب اس minus 10 کو zero بنانا ہے تو مجھے plus 10 کرنا پڑے گا means minus 10 کو plus کرنے کے لیے مجھے market سے same shares کو buy کرنا پڑے گا means یہاں پر shares کو آپ hold نہیں کر سکتے چاہے position آپ کی loss کیا ہے چاہے آپ کی position آپ کی profit کیا ہے تو پہلے ہم short position لیتے ہیں بڑے ہوئے بھاو پر اس کے بعد میں جیسے ہی rate گرتا ہے تو اس میں long position لے لیتے ہیں means share کو پہلے بیچ دیتے ہیں پھر انہی shares کو کم بھاو پر buy کر لیتے ہیں جو دونوں کا difference ہوتا ہے وہ margin amount جو difference amount وہ difference amount ہمارے لے کے آتا ہے ایک طرح کا منافع ہوتا ہے تو یہ ہماری short selling کے آتی ہیں اب ہنڈنبرگ research کا concept کیا ہوتا ہے ہنڈنبرگ research کے سنا سے market میں کھیل کرتی ہے کہ بھی اس کو معلوم ہے کہ share کے rate معلوم اچھے چل رہے ہیں مال لیجئے اڈانی انٹرپرائزز کا share جو ہے وہ 3600 روپے کا چل رہا ہے 3600 اب ان کو پتا ہے کہ جیسے ہی ہم آج یہ report publish کریں گے financial irregularities market کے اندر آئیں گے تو اس company کے share کے بھاؤ market کے اندر گر جائیں گے جیسی market میں بھاؤ گریں گے تو ہم اس سے فائدہ بنائیں گے انہوں نے کیا کیا ہنڈنبرگ research نے کیونکہ وہ research publish کرنے والے تھے ان کو پتا تھا کہ اس research سے اس report سے اس company کے shares market میں ڈاؤن ہو گئے 3600 روپے پر اس میں کونسی کیا کر دی اس نے short selling کر لی short position لے لی short position لے لی means انہوں نے کچھ shares کو market میں بیچ دیا جے بیچنے کے بعد میں وہ report publish کی جیسی report آئی تو یہ market میں share کرنا start ہوا اور مان لو اس میں lower circuit بھی لگا 20% بھی اگر share down ہو گیا 20% means 720 روپے سے گیا تو 720 کے بعد میں دنشان دو پیر ہوتے ہوتے 2880 روپے پر چلا گیا 2880 پر یہ کونسی position لے لیں گے long position 3600 میں بیچا 2880 میں خریدا 720 روپے پر share کا منافع ہو جاتا اس میں اور 720 روپے پر share سے آپ number of share سے ملٹی پلائے کریں تو اس company کو اس پناہ specific profit ہو جائے گا اب یہ report کا effect 3-4-5 دن رہے گا next day پھر گرے گا پھر صبح صبح short position لے لیں گے پھر شام ہوتے ہوتے وہ جیسی اور گرے گا تو long position لے لیں گے پھر profit earn کر لیں گے 3-4-5 دن تک اس کا impact رہتا ہے اور اس impact سے وہ کیا کرتے ہیں اس bearish market میں اس bearish trend سے وہ لوگ ہنڈن برگ ریسرچ اپنا profit earn کرتی ہے تو آپ کو یہ short selling کا concept اور کس طرح سے ہنڈن برگ ریسرچ short selling کر کے اپنا profit earn کرتی ہے کلیر ہو گیا ہوگا still اگر آپ کوئی query ڈاؤٹ لگتا ہے تو آپ مجھ سے نیچے comment سیکشن پوچھ سکتے ہیں کسی اور point پہ بھی اگر کوئی financial terms پہ problem ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں this is نجیب آشمی signing off from نجیب آشمی 's lectures thank you